موسیقی پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے اور توکو کی جاری ہے کہ ستائیس یا اٹھائیس مارچ کو کاؤنٹنگ ہوگی مگر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی میمبرز ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے ان کو میرے دس لاکھ کے مجمع میں سے ہو کر جانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ستائیس مارچ کو دس لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں او آئی سی کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور پاکستان میں تھوڑی بہت میڈیا میں یہ بات جیت پی چل رہی ہے کہ آفٹر آل بھارت کا مزائل پاکستان میں جو آیا اس میں کسی قسم کا بارود نہیں تھا لیکن پاکستان کے ادارے اس کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکے اور اس کو گرانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے ان سب پر بات چیت ہوگی اسلامباد سے معروف صحافی عرضو قازمی صاحبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ہاں پہ ہمیں کینیڈا میں بیٹھ کے کامک صورتحال نظر آ رہی ہے کامک بھی ہے ٹریجک بھی ہے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے ہم کوئی نائنٹین نائنٹی سے کہہ لیجئے اس طرح کی فضاء دیکھ رہے ہیں جب بین نظیر کی پہلی گورنمنٹ کو افارق کیا گیا اور اب تک بہت سارے سیاسی اتھل پتھل ہوئے تو کیا آپ کو بھی وہاں پہ کامک صورتحال لگ رہی ہے یا کوئی بہت ٹینس صورتحال ہے سب سے پہلے بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا اور یہاں پہ دونوں طرح کی صورتحال ظاہر ہے ہمیں تو یا دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کو تو کامک سیٹویشن لگ رہی ہے لیکن گورنمنٹ کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج جو ہے وہ خوات شعودی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ووٹ آب نو کانفیڈنس کی تحریک جو ہے اگر اپوزیشن واپس لے لیتی ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے انہیں کچھ آفر بھی کی جا سکتی ہے یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ وہ اس لیول پر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو کہہ رہی ہے کہ آپ آ کے ہم سے بات کیجئے لینگویج عجیب سے استعمال کی جا رہی ہے اور بار بار بلاول بٹو زرداری کے لیے امران تھان صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کو اردو سے کھا دیں اس کو زبان نہیں آتی تو اس پہ بھی لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی اس لیے کہ اصل میں وہ چیز ہے کہ کام نظر آنا چاہیے کہ جو کام کیا ہو اس سے لوگ خوش ہوں گے چاہے جو مرضی زبان میں بات کر لیں یہ الگ بات ہے کہ پیپلز فارٹی بھی سندھ میں ہمیں بری طرح سے ناکام نظر آئیے پچھلے دس گیارہ سال میں وہ بھی سندھ میں کچھ نہیں کر پائے لیکن امنان خان صاحب کا بار بار ان کی زبان کے بارے میں بات کرنا دوسرا خان صاحب نے یہ تک کہا کہ جو لوگ میرے لیے ووٹ آب نو کانفیڈنس لا رہے ہیں اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے اس قسم کی وہ جیسے کہتا ہے نا بدھواؤں پر اتر آئیں اور اجیر کی انہوں نے سیچویشن پیدا کر دی ہے لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے یا کہنا چاہیے شاہد ایک آن بار پہلے بھی شاہد ہوا ہی ہوگا کہ پوزیشن کے علاوہ جو جس کہنے چاہیے سٹیوشمنٹ ہے جو فوج ہے وہ کافی حد تک الگ نظر آ رہے ہیں وہ اس میں دفل نہیں دے رہے ہیں اور ویسے تو کہا یہ ہی جاتا ہے کہ دو لوگوں کی جو آپس کی بادشیت ہوتی ہے اس کو پبلکلی نہیں کہنا چاہیے خاص طور پر جب آرمی چیف سے بات ہو لیکن عمران حان یہاں پہ بھی کافی امیچور قسم کی ہمیں عرکت کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے بادشاہ صاحب کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہو اب انہوں نے ظاہر ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا وہ یہی کہہ گا کہ اس طرح کی زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال نہ کی جائے تو انہوں نے ایک باہدہ ہوئے کچھ کہہ دیا ہوگا خان صاحب کو کیونکہ جھنڈی ہو گئی ہے فوج کی طرف سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ جانے اور آپ جانے اپوزیشن جانے پبلک جانے کچھ اس طرح کی شاد بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کافی گھمرا ہے کیونکہ بادشاہ صاحب کے ساتھ تو ڈی جی آئی ایس ہے جو ہیں ان کے جس وقت اپوائنمنٹ ہو رہی تھی اس ٹائم کی ٹینشن چل رہی ہے اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ ایک پیج پر ہیں تو وہ پیج تو کپ کپ پھٹ چکا اور اس کے بعد سے دونوں ہمیں ساتھ نظر نہیں آ رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے لئے یہ بھی کہا جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی شہید نہ بنائیں ان کو ٹائم پورا کرنے نے مگر ایک بہت بڑا گروپ لوگوں کا ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کو ٹائم پورا کرنے لیا گیا تو یہ ملکہ اور بیڑا گھر کر دیں گے اس لئے کہ جتنا نقصان یہ میکسیمم پہنچا سکتے تھے چاہے اکانومی ہو چاہے فارنگ پولیسی ہو کون سی ایسی کنٹری رہے گے یہ دنیا کی جس کے ساتھ ہمارا چھگڑا نہیں ہے جس کو ڈیل کرنے میں خان صاحب نے غلطی نہ کی ہو تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں ملک کے اندر بھی لوگوں کے پاس جوپ نہیں ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اوورسیس پاکستانیز بھی اپسٹ ہیں تو کافی حد تک کچھ ابھی بھی ہر ساتھ ہیں خان صاحب کے لیکن مجوریٹی اوورسیس پاکستانیز بھی ناراض نظر آتے ہیں ان کے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں افسر سوشل میڈیا پہ وہ کئی نہ کئی بات چل رہی ہوتی ہے تو اب لگ یہی رائے کے اور دوسرا فوج جو کہا جاتا ہے ہمارے ہامیشہ سے فوج لاتی ہے فوجی ہٹا دیتی ہے تو اب فوج کے لیے بھی یہ فائدہ من ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ان کا جو خیال تھا کہ یہ کوئی اکانومی کو کھڑا کر دیں گے کچھ مانگ کے لیے آئیں گے کوئی پروجیکٹ مانگ کے لیے آئیں گے کچھ پیسے مانگ کے لیے آئیں گے تو اس چیز میں بھی خان صاحب مونی طرح سے ناکام نظر آئے بلکہ جو تھا ہاتھوں میں وہ بھی چلا گیا جو لوگ کامے دے رہے تھے وہ بھی اب ناراض ہیں چاہے چائنا ہو چاہے امریکہ ہو کسی بھی کلٹری کا نام لیں وہ پاکستان کو کچھ دینے کو تیار نہیں تو اس وجہ سے شاید فوج اور اسٹیبیشمنٹ بھی ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہی دیکھئے سیچویشن جو ہے کافی وہاں پہ جیسا ہمیں نے شروع میں کا کامک بھی ہے اور ٹینس بھی ہے اور آپ کو جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو غالباً اسٹائیس یا اٹھائیس مارچ کو اس کی کانٹنگ ہو وہ کامیاب ہوگا یا بالکل اس جیسا کہ فواد چودی نے مشورہ دیا کہ اس تحریک کو اس موشن کو واپس لے لیا جائے تو کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اپوزیشن اگر کوئی مکمکہ ہو جائے تو اس کو موشن کو واپس بھی لے جائے سر پاکستان میں تو کچھ بھی پوسیبل ہے اب انہوں نے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا دور دور کچھ لوگوں نے سوچا نہیں ہوتا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عثمان مزدار صاحب کو اگر ہٹا دیا جائے تو جھانگی تعلیم صاحب وغیرہ کا گروپ ہے وہ ان کی نرازلی کرتا ہو جائے گی لیکن پراؤگلم صرف جانگی خان کی یا ان کی نہیں ہے جانگی ترین خان صاحب کی نہیں ہے بلکہ انہوں نے پی ایم ایل کیو اور دوسری پارٹیز جن کے ساتھ ملکنوں نے گورنمنٹ بنائی تھی ان کو بھی نراز کر لیا ہے اس وقت چودری برادران ہر ایک سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ کہنا چاہیے نائنٹی پرسنٹ یہی لگ رہا ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ اب چلی جائے گی اور ان کو ہٹا دیا جائے گا اور ان کی یہ جو نو کانفیڈنس جو چل رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ کامیاب ہوتا ہوا ہی نظر آ رہے ہیں ہر طرف لوگوں کا لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان میں کچھ بھی پوسیبل ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹین پرسنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو جائے لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ چلے جائے گے دوسری طب ان کے اپنے منسٹرز جو ابھی تک یا ان کے اپنی پارٹی کے لوگے ساتھ پیسل باوڑا کبھی میں سٹیکمنٹ دیکھ رہی تھی وہی جن کو نائل کر دیا گیا سہاری زندگی کے لیے وہ کبھی اساملی میں بیٹھ نہیں پائیں گے فیلہر ہی کہا جا رہا ہے ان کا بھی کہنا تھا کہ نہیں جی نہ تو چیف منسٹر ہٹے گا اور نہ ہی پرائم منسٹر ہٹے گا لیکن ان کی باتوں سے کچھ ظاہر ہے گھبراہت دیکھ رہی ہے ہمیں اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان صاحب یہ دعوی نہ کرتے کہ اسلام آباد میں دس لاکھ لوگ جمع کریں گے اسلام آباد وہ سٹی ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو جائے لوگ وہاں نہیں نکلتے اور دس لاکھ تو بلکل بھی نہیں اگر کراچی ہوتا لہور ہوتا جہاں پہ کراؤڈ زیادہ ہے تو شاید اس سے کم بہت کم ٹوئی 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 پرسنٹ یہ پھر بھی جمع کر لیتے کیونکہ ہمارے لوگ جس طرح سے آتے ہیں پیسے لے کر یا بریانی کی دیکھ پہ یا وہ کھی میں والے نان پر یا علو والے پراتے تو وہ سب کچھ کر کے آ جاتے ہیں یہ تو ہر پارٹی کرتے ہیں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے جتنی بھی پلٹیکل پارٹی ہیں وہ لوگوں کو اسی طرح سے جمع کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کھانا دیں گے پیسے دیں گے تو لوگ آ جاتے ہیں یہی کچھ امران پھان بھی کر لیتے ہیں لیکن اسلام آباد انہوں نے کیوں سلکٹ کیا ہے شاید وہ کوئی بڑا ہنگامہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی قسم کی ماردھار کچھ چلے گی کچھ نہ کچھ گڑڑ ضرور ہے جس کے لیے انہوں نے یہ دن سلکٹ کیا ہے اور پرائی مینسٹر ایسا سٹنگ پرائی مینسٹر میں نے سمجھتی کہ ان کو اس طرح کے جلسے یا اس طرح کی ریلیز کرنی چاہیے کیونکہ پرائی مینسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں یہاں پہ ٹیمارٹر اور آلو اور اس کے پرائیس سہی کرنے کا دیکھنے نہیں آیا تھا جس سے عام پبلک ہرٹ ہو لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پھر کس لیے آئے تھا وہ کہنے کہ قوم بنا گیا تھا قوم تو ہم بنے ہوئے قوم تو ہم بنے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے جب سے پاکستان بنے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ حسن عصار صاحب کہتے ہیں کہ ہم قوم نہیں ہے ایک حجوم ہے اس پہ شاید عمران خان صاحب چل رہے ہیں مگر انہوں نے ہر جگہ پہ وہ جو پبلک ہے یعنی جو عام عوام ہے جو ان کو پرائیم مینسٹر مانتی ہے اس کی بھی وہ انسائٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ فورن پولیسی ہماری بری طرح سے ناکام ہے اور پوری دنیا میں لوگ ہس رہے ہیں ہمارے اوپر اور اس کے بعد وہ اسی قسم کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں فوج پہ بھی اٹیک کیا انہوں نے جو کہ آپ کو اگر یاد ہو تو وہ پرائیم مینسٹر بندے سے پہلے بولا کرتے تھے لیکن کس بار پھر انہوں نے ازا سٹھنگ پرائیم مینسٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نیوٹرل دو جانور ہوتے ہیں اور زائر اس سے پہلے ہی جو اس پی آر کے ڈی جی اس پی آرے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہتا ہم نیوٹرل ہیں ہم کسی کے بھی ساتھ نہیں کڑے ہوئے تو اس کے جواب میں خان صاحب کا یہ کہنا جو ہے وہ بھی لوگ کافی اس پہ حیران بھی ہیں ہس بھی رہے ہیں اور ایک جوک بنا کے ہموں نے کنٹری کو رکھ دیا ہے دیکھیں آپ میں ذکر کیا کہ عمران خان اور باجوا صاحب ایک پیچ پر نہیں رہے اور یہ پیچ کپ کپ ہٹ چکا ہوا ہے صورتحال یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی فوج کو ایک طرح سے نیوٹرل ہونے پر جانور کا خطاب دیا ہے یہ کتنا بھاری پڑے گا عمران خان پر سر پاکستان میں فوج کی ہی چلتی ہے کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے جو نیا لوگ بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کہا اگر اداروں کو تو پانسل کی سزا دے دیں گے وہ عمران خان کو کہنے کے لیے نہیں کہا عمران خان کو تو جو مرضی کہیں لیکن انہوں نے یہ سی بنائے کہ فوج کو کچھ نہ کہا جائے اور اگر امران خان خود فوج کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گی تو کافی ان کو سخت پڑ سکتا ہے اور ان کو کافی تینشن ہو سکتی ہے مجھے خود میری یوٹیوب چینل کے لیے اگر میں کسی سے بات کروں کسی آرمی آفیسر سے ریٹائر سے وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو جو کہنے آپ امران خان کو کہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں کیسی میری بات ہو رہی تھی انہوں نے اس طرح کا ہمارے دارے کے کچھ نہ کہا جائے اور پرائم ڈیسٹرن جانور کا لفظ استعمال کر لیں تو میرا خیال ہے یہ اب خان صاحب کو کافی بھاری پڑھنے والا ہے اور اس چیز کو لائٹلی نہیں لیا جائے گا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں او آئی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کاؤنٹنگ سے پہلے ہوگی اور شاہ محمود قریشی نے اپیل کیا اپوزیشن سے کہ او آئی سی کی میٹنگ کو کامیاب بنائیں اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اس کا بھرپور ساتھ دے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم او آئی سی کی میٹنگ میں مسئلہ کشمیر پہ بات کریں گے افغانستان کے مسئلہ پہ بات کریں گے تو او آئی سی کی میٹنگ جو اگلے ہفتے ہو رہی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی اپیل اپوزیشن سنے گی اور کشمیر کے مسئلہ پہ بات نہیں کرے گی مجھے ایسا نہیں لگتا اس لیے کہ اپوزیشن کو جہاں جہاں موقع ملے گا وہ وہاں وہاں ان کو گورنمنٹ کو ہٹ ضرور کرے گی او آئی سی کی میٹنگز بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہو رہی ہے کبھی کہیں ہوتی ہے کبھی کہیں یہ جاتے ہیں اور سوری ٹو سی لیکن مجھے یہ سب سے بیکار قسم کی میٹنگ لگتی ہے اس لیے کہ اس میں جو کنٹریز ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی دوسری اسلامی کنٹری کی مدد نہیں کرتے اگر وہ کمزور ہو ان کے اپنے الگ ایک بلوکس بنے ہوئے ہیں جو میر کنٹریز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اوئل ہے یا دوسری چیزیں ان کا ایک الگ گروپ ہے اور چھوٹی کنٹریز وہ آلگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھوڑے سے چاول تو ہمیں بھی مل گئے تھے خانساب چاول بھی مانگ کے لیے آئے تھے تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں ہاں اگر کسی نے مدد کرنی ہو تو یہ ریکارڈ پر ہے آپ چھوٹ بھی کر سکتے ہیں جب بھی مدد کی ہے کسی یورپین کنٹری نے ہی کی ہے امریکہ نے کی ہوگی کینیڈا نے کی ہوگی یورپین کنٹریز نے کی ہوگی کسی بھی کافروں کی کنٹری نے ضرور مسلمانوں کی مدد کی ہوگی لیکن مسلمانوں کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی کبھی مدد نہیں کرتے اور اس کے بعد اس قسم کی میٹنگ رکھنا اور بار بار جی کشمیر پر بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جو ملک رہ گیا ہے اس کو تو یہ بچا لیں اس کے لئے تو ادھر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے تو کام کر لیں یہاں پہ جو کشمیر ہے اس کی کیا حالت ہے سب جانتے ہیں نیٹورک وہاں نہیں چلتا روڈز وہاں نہیں بنی ہوئی لوگ وہاں پہ روتے یعنی ہاسپیٹل وہاں نہیں ہے ایمبولنس ان کے پاس نہیں ہے کہ جہاں سے وہ اپنے زخمیوں کو یا اپنے بیماروں کو جو ہے لے کے کسی بڑے ہاسپیٹل یا ان کو جانا پڑتا ہے اسلام آباد آنا پڑتا ہے پنڈی جانا پڑتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے اسی طرح سے اور دوسرے علاقے ہیں ہمارے پاس کلاش ایک ایریا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایمبولنسز نہیں ہیں ہمیں بہت پرابلم ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اور صرف کشمیر کا راہ گلاپنا وہ میری سمجھ سے تو بہار ہے جو کشمیر آپ کے اپنے پاس سے یا تو آپ نے اس کو بڑا پیریس بنا دیا ہوتا یا بہت شاندار کام کر دیا ہوتا ڈیویلپمنٹ کا تو لوگ اٹرائیٹ بھی ہوتے کہ وہاں مالز ہیں وہاں پہ نوڈز ہیں ہاں پہ روڈز ہیں ہاسپیٹل ہیں لیکن ایک ایسا ایریا جس میں آپ نے تکے کا کام نہیں کیا ہے وہاں کے لوگ آپ سے تنگ ہیں وہاں پہ میں دو سال پہلے گئی تھی اور مورڈر کے نزدیک وہاں لوگ بتا رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی ایسی چیز تک نہیں دے رکھی کہ اگر دوسری طرح سے پائلنگ وہ تو ہم بچ سکیں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہاں جب پردن مشارف کی گورنمنٹ یہ تب ہمیں دیا گیا تو اس کے بعد کبھی نہیں دیا کسی گورنمنٹ نے تو آپ نے یہاں تو یہ حل کر رکھا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں دوسری طرف کشمیر اس کو آزاد کرانا ہے وہاں کے لوگوں کو یہاں لانا ہے یہ کچھ عجیب سی confusion ہے اور اس پہ اگر کوئی بات کرے کوئی کچھ کہے تو پھر یہ فوراں یہ غرداری کا فتوال لگا دیتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ کشمیر ہیں انہوں نے اگر یہ پانچ سال کے لئے کشمیر کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے بات میں کر لیں لیکن اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیں اپنے ملک کو صحیح کر لیں جو یہاں پہ پروبلمز ہیں اس کو solve کر لیں تو پھر کشمیر کشمیر بھی کرتے ہیں اور جو OIC کی کنٹریز آتی ہیں ان میں سے کسی کو کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں یہ کئی بات کہہ بھی چکے ہیں لیکن وہ بات نہیں کرتے اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا کہ یہ اپنا ہی کوئی بھاشن جھاڑیں گے وہاں پہ جیسے خان صاحب کرتے ہیں اور ان کے باقی منسٹر لیکن OIC کی جو کنٹریز ہیں ان کو کشمیر اور پاکستان کی اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ OIC کے کنٹریز کو پریکٹیکلی کشمیر کے ایشو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن آن آن آف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی نو کوئی سٹیٹمنٹ یا ٹویٹ دے دیتے ہیں جس کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہوتی تو ان کا یہ خیال شامن قریشی کا کہ OIC کی میٹنگ پاکستان میں جو ہونے جا رہی ہے یہ بہت کوئی بڑی اچیومنٹ ہوگی تو کیا اچیومنٹ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر کشمیر بھی ان کے وہ ایجنڈے پہ نہیں آتا سر دیکھیں اس میں صرف یہ اس وقت تو ڈراما کر رہے ہیں ابھی جو گورنمنٹ کے سیچویشن بنی ہوئی ہے اس میں اٹنشن ڈائیوٹ کرنے کے لئے کبھی کہیں گے جی OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے کبھی کچھ کہیں گے اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں عمران خان نے جو دھڑنا دیا دی چوک پہ کہا یہ جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں لیکن کہا یہ جاتا کہ اس دھڑنے سے ان کو نکالنے کے لئے کہ صرف پیسج جنے کے لئے ان کو جسے وہ بھاڑنی آ پا رہے تھے اپی ایس سے سکول کا حدثہ کروایا گیا اس میں جس آدمی کے گورنمنٹ ٹھی احسان اللہ احسان اس کو پہلے تو رکھا انہوں نے بہت خیال سا اس کے بعد اس کو بھگا بھی دیا تو لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اب عمران خان کو دوبارہ ایک سیف پیسج دینے کے لئے پھر کوئی اس طرح کا حدثہ نہ ہو جائے تو لوگ اس سے بھی کافی خوف زدہ ہیں یہاں پہ اور وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب یہ ظاہر گرمنٹ گرتی نظر آ رہی ہے اب یہ کس طرح سے نکلیں کہ ان کو ایک راستہ دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نکل جائیے اس کے لئے کہیں یہ پھر دوبارہ سے وہ پشاور میں جو پبلک سکول جیسا کوئی حدثہ نہ کروا دیں یہ چیز بھی یہاں پہ بار بار ڈسکس ہو رہی ہے اور اس چیز کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو یہ سب چل رہا ہے او ایسی کی نہ تو یہاں پہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی اس کو سیریسلی لے رہا ہے گرمنٹ صرف بار بار بات کر رہی ہے وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ابھی آپ اس طرح کی کوئی تحریک کرائے کی پڑھی ہے ہمارے بچوں کی ایڈوکیشن کی ہے ہمیں کیا کرنا ہے تم لوگوں کے یہ پچھتر سال سے جو کہانی چلی آگئے کشمیر کی کر لینا لیکن پہلے ہمارا مسئلہ تو حل کرو جی کیا آپ کو اس بات کا بھی امکان نظر آتا ہے کہ او ای سی کی اس میٹنگ میں بھارت کی طرف سے میزائل آیا تھا اس پر بھی بات کریں کیونکہ انہوں نے بھارت کی سوری کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے شاہ مہود قریشی نے کہا ہے کہ صرف سوری سے بات نہیں چلے گی عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تو کیا او آئی سی میں جو مسلم امہ کٹھی ہوگی کوئی اس بات کا نوٹس لے گی مجھے نہیں لگتا سر کہ کوئی اس بات کا نوٹس لے گا کیونکہ پہلے بھی لوگ میں نے تو نہیں اتنا زیادہ چیک کیا لیکن لوگ یہی بتا رہے کہ پہلے بھی اس طرح کے میزائلز جو ہیں اور دوسری کسی کٹریز میں اس طرح کے حدثیں ہوتے رہے ہیں اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ اتنا سیریسلی نہیں لیں گے اور اگر اسی طرح کی بات ہوتی کہ عالمی برادری جو ہے یا باقی کٹریز اس طرح کی چیزوں پر ریاکشن کر رہی ہوتی تو پھر انہیں اجمل کساب پہ بھی کرنا چاہیے تھا پھر انہیں اوڑی پہ بھی کرنا چاہیے تھا پھر انہیں پتھان کوٹ اور اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی انوالمنٹ بتائی گئی بھارت کی طرف سے اور بار بار ڈوزیر دیئے گئے بیچارے چلاتے ہیں انہیں چھوی چینل والوں کے گلے بیٹھ گئے چک چک کر لیکن ہم نے نہیں مانا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کئی چیزیں دی ہیں ثبوت دی ہیں سب کچھ کیا ہے اس وقت عالمی برادری جو تھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھنگ آکے سوئی وی تھی تو اب ایک اتنے سے میزائی پہ جسے جو کہ خالی تھا اس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا نہ انہیں جانی نقصان ہوا نہ انہیں مالی نقصان ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کر کیا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سو کلومیٹر دور وہ نظر آ گیا تھا اس کے بعد در ٹو سکسٹی کلومیٹر وہ اندر بھی آ گیا اور اس کے بعد یہ بیٹھے وئے تھے اور انہوں نے نہ اس کو گرایا بہت چلو یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو گرا پاتے اس کا تو مطلب یہ کہ ان کی آنکھیں کھول دی ہیں بھارت نے کہ بھئی آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا فیڈ ہے اتنا خراب ہے کہ اگر کوئی میزائل ادھر آئے گا تو آپ اسے گرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ صرف دیکھتے جا رہے ہیں آپ نے کہنا چاہیے کہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ جی اتنے کلومیٹر دور تھی پھر اتنے کلومیٹر اندر آئی اور اس بیچ میں انہوں نے نہ تو گرایا نہ گرانے کی کوشش کی اور جب وہ خودی بیچاری چکر آ کے گر گئی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا تو ان کی اس نون سیریس باتوں کو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی سنے گا کوئی ریاکٹ کرے گا جبکہ بھارت نے اس کو ایک سیپ بھی کر لیا ہے انہوں نے معافی بھی مانگی انہوں نے اجملکس صاحب پر معافی مانگی ہے کہ آج تک انہوں نے ایک دفع نہیں کہا یہ تو بلکہ صاحب نکر گئے کہ وہ تو پاکستان نہیں تھا ہی نہیں جبکہ ہمارے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہیں چاہے وہ حامین میر صاحب یا دوسرے لوگوں انہوں نے اس کا گھر دکھایا اس کے باپ سے بات کروائی اس نے کہا کہ ہاں جی میرا بیٹا ہے علاقہ بتایا سارا لیکن انہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی اُلٹا یہ ہماری ایک آدھس ہی بن گئی ہے جس دن ہم اپنی غلطی کو مان لیں گے شہر در دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے ہماری ساری پروڈم جو ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گی یا پھر کم ضرور ہو جائیں گی لیکن اب ایک اس کو میزائل کو لے کے یہ بھی ایک ویسے ٹیکٹک ہے گورنمنٹ کی کہ اپوزیشن کی اور سب کی توجہ ادھر کرنے کے جی بھارت تو ہمارے پر اٹیک کر رہے تو یہ پرائم میریسٹر کو اٹھانے کو کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ تو سر اس طرح سے نون سیریس ایٹیچوٹ اس ووٹ آف نون کانفیڈنس کے کانٹیکس میں کافی زیادہ دیکھنے سننے کو مل رہا ہے آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ جو او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے یا جو میزائل پہ تھوڑی بہت بات کرنے کی پاکستان کی جو کیابنٹ کوشش کر رہی ہے کیا اس سے ووٹ آف نون کانفیڈنس ایک توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ کہنا شاہ محمد قریشی کا کہ جی او آئی سی کی کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں اپنی توجہ دیجئے ووٹ آف نون کانفیڈنس کی طرف کم دھیان دیجئے تو کیا عوام میڈیا اپنے دھیان کو کم کر سکیں گے نہیں سر نہیں کر پائیں گے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ تو ویسے ہی او آئی سی کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے کیونکہ ان کے لئے ان کا اپنا مشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور عام پبلک جو ہے اس کو ویسے ہو ایسی کی سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہمیں کچھ دیتے تو ہنی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں یا تو ہمیں مہاں سے کچھ فرن مل جائے کچھ ہو جائے جس سے عام آدمی کی زندگی میں تھوڑا سا صدہ آرہا ہے وہ تو آتا نہیں تو اس کے عام پبلک کو بھی اس کی کوئی خاص اہمیت ایسی لگ نہیں رہی ہے ساتھ ساتھ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ایک آگیا تمہیں زائل آگیا تھا تو وہ بھی دو دن کی نیوز تھی اس کے بعد تو بس ٹی وی پہ ہی توڑا بہت چل رہا ہے عام پبلک کو بھی اس میں کوئی انٹرنس نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اب بہت ہوشیار ہو گئے ہیں انٹرنیٹ موجود ہے اور انٹرنیشن نیوز سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے سے کیا کیا ہوا ہے اور وہاں سے کچھ اور ہے تو کوئی بڑی بات تھی یہ میں آپ کو پاکستانیوں کی بات بتا رہی جنہوں نے کہا کہ انہوں نے گرایا کیوں نہیں تو ظاہر ہے ان کا اتنا ان کی آئی کیو لیول بہتر ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ بجائے ایسے دیکھتے رہنے کے یہ گرا لیتے ہیں انہوں نے وہ بھی نہیں کیا تو اس سے ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ اس کا مطلب ہے ہمارے یہ سسٹم جو ہے اچھا نہیں ہے کہ اگر ہمارے پر کوئی اٹاک کر رہے یا کوئی مزائل ہماری طرف پکے تو ہم اس کو گرا بھی نہیں سکتے تو الٹا ان کو جیسے کہتے ہیں نہ لینے کے دینے پڑ گئے ان کو الٹا لوگ یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں اتنے فنڈ لے رہے ہیں فوج کے نام پہ ڈیفینس کے نام پہ اور پھر ایک مزائل تک نہیں گرا سکے جس میں کچھ بھی نہیں تھا ویسے دیکھا جائے تو اس لیے یہ دونوں جو حربیں ان کے ہیں دونوں جو ان کے انہوں نے ٹرائم آ رہی ہے یہ کام نہیں کرے گی اور عام پبلک ہو چاہے اپوزیشن ہو سب کی سب کی نظریں صرف اس وقت اس چیز پر ہیں کہ عمران خان کی گورنڈ گب جاتی ہے بہت شکریہ عرضو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے ووٹ آف نو کان فیڈنس کے کانٹیکس میں اور اس کے علاوہ جو سے جوڑے ہوئے واقعات ہیں اس کی روشنی میں آپ نے اپنا تفسرہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا بہت ممنون ہے ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ عرضو کازمی صاحبہ کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہم جو بے باگ تیزی ہیں اس کے ساتھ جو گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ جوڑے ہوئے تفسریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آپ عرضو کازمی صاحبہ کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے ان کے ویڈیوز بھی بقائدگی سے دیکھئے ان کے ہاں بہت ہی وائبرن ڈسکشنز ہوتی اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمارے گفتگو کے سلسلے کو دیکھتے رہا کریں ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے رہا